آج خواہش ہے کہ ذرا کلامی مباحث پر آپ کی رہے جانی جائے یہ ہماری جو ایک روایت ہے پوری مذہب پر غور و فکر کی اس میں علم الکلام کھڑا ہوا ہے کہای جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں وہ جو بات سنتے تھے اس پر ایمان لے آتے تھے لیکن بعد کے دور میں ایرانی اور ہندی اور رومی اور قبطی فلسفوں نے مذہبی مقدمات پر اکلی سوار اٹھائے تو بعض صحابہ علم اٹھروں نے ان نقلی جو مقدمات ہیں ان کی اقلی توجیحات کی خدا کی صفات کا معاملہ ہو حسن قبہ کا معاملہ ہو شرکی تخلیق کا معاملہ ہو ہر پہلو سے جواب دے کے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور جو اقلی چیلنجز تھے ان کا مقابلہ کیا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو علم الکلام کی ہمارے روایت ہے متقلمین سینکڑوں کی تعداد میں گزرے انہوں نے مذہبی مقدمات کی اقلی توجیحات کی فلسفے اور منطق کے جو مغالطے تھے ان کا جواب دیا اس پوری جو کانٹریبیوشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم جب فلسفے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو فلسفے کے تین بڑے عدوار ہیں اگر آپ یونان سے شروع کریں تین بڑے عدوار ہیں پہلا دور وہ ہے جس میں فلسفے کا اصل موضوع وجود تھا یعنی اس میں موضوع بحث کیا چیز تھی کہ یہ جو کچھ بھی وجود ہمارے سامنے ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ مادی کائنات نظر آ رہی ہے میرا نفس ہیں میرے اپنے وجود کے متعلقات ہیں یہ جو کچھ بھی تصویر بنتی ہے اور جو ہمارے حواس کی بگرفت میں آ جاتی ہے بڑی حد تک یہ ساری کی ساری جو ہے اس کو اگر آپ تعبیر کریں حقیقت کے لحاظ سے تو ہم کہیں گے وجود دینگ یعنی کچھ چیزیں عدم سے سامنے آ گئیں تو عدم کے مقابلے میں یہ وجود ہے عدم تو ایک تصور ہے تو وجود کی بحث فلسفے کی سب سے بڑی بحث تھی دیکارت کے بعد دوسری جانب روح ہوا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس وجود کی بحث میں ایک اصل کو دریافت کرنے کی صحیح کر رہے ہیں تو ایک اصل کی بنیاد پر بات آگے نہیں بڑھ سکتی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں اس کو سنویت یا دیکارت کے ڈیویلزم اسی لیے کہا جاتا ہے اس میں یہ جو مادی عالم ہے اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے اور مادی عالم سے ماورہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس سے گویا علم کی بحث اب وجود کے بجائے مرکزی حصیت اختیار کر گئی علم کیا ہے ہم علم کیا حاصل کر سکتے ہیں اسی کے نتیجے میں پھر وہ ساری بحثیں پیدا ہوئیں جس میں پھر کانٹ نے کریٹی کا پیور ریزن لکھی اس لیے کہ اکل یا اکل خالص یا اکل محض وہ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اکل کی حکومت قائم ہوئی پھر رنیسنس میں یا انلائٹنمنٹ کا جو پروجیکٹ کہا جاتا ہے اور جدیدیت کا ترہ امتیاز یہی اکل رہی خرد اکل کہ اس کی بنیاد پر انسان حکومت کرے گا یہ دوسرا دور ہے تیسرا دور وہ ہے جس کے بارے میں اب محقین یہ کہتے ہیں کہ یہ کم و بیش ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسے تو نٹشے سے اس کی پدا ہو گئی تھی یا مارٹن ہائیڈگر وغیرہ کے کام سے لیکن اصلاً یہ جو پوسٹ مارٹنیزم کا دور ہے یہ انسان کی جبلتوں پر اب ارتکاز کر رہا ہے اور اس میں جو زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے یہ دونوں بحثیں نہیں ہیں بلکہ انسان کی آزادی اور فریڈم کو ایک بنیادی مرحلہ یا مسئلہ بنا کر اب پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس سے متعلق کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی اس سے اجتناب برتا جائے گا کہ کوئی میگا نیریٹیو وجود میں نہیں آنا چاہیے جو سب کو ایک جگہ پر رولے اب آپ دیکھئے کہ انسان نے فکر کی پدا کی تو سب سے بڑی چیز کیا تھی اس میگا نیریٹیو کی دریافت جس میں ایک اصل معلوم ہو جائے پورے وجود کی اور اب کیا ہے میگا نیریٹیو سے آخری درجے کی نفرت اور نجات حاصل کرنے کا تو یہ انسانی سفر ہے جس وقت مسلمان اس فلسفے کی ٹریڈیشن یا روایت سے واقف ہوئے تو ابھی وجود کی بحث کا دور تھا یعنی وہی دور تھا وہی چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں پھر بعض اور بعض دوسرے پس منظر سے صوفیہ کی پوری تحریک میں بدل گئی لیکن ظاہر ہے اس وقت موضوع بحث نہیں ہے یعنی وجودی حقائق کیا ہوتے ہیں وجود کو کیسے دیکھنا ہے یہ وحضت الوجود کے مباعث اور اسی طریقے سے یہ سب چیز ہے اس میں اب فلسفیوں کی دلچسپی کیا تھی دلچسپی یہ تھی کہ وہ اصل دریافت ہونی چاہیے تو کچھ اقلی مقدمات قائم کر لیے گئے اگر آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو وہ اقلی مقدمات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہے نہیں وہ بنیادی طور پر متخیلے کی کار فرمائی ہے یعنی اس میں کیا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے آپ نے سائنس میں دیکھا نا کہ جدید طبعیات اس دنیا کی جو فورسز کام کر رہی ہیں ان میں ایک کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اس وقت پورے وجود کی اصل ایک دریافت کرنے کوئی انسان اپنا منتحہ مقصود سمجھتا تھا اور اس میں یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ وحدت ہی اصل ہے اور جب وحدت اصل ہے تو وحدت سے وحدت ہی سادر ہو سکتی ہے تو کسرت اور وحدت کا باہمی تعلق کیا ہوگا یا سادہ کر لیجئے اور وہ یہ کہ حادث اور قدیم کا باہمی تعلق کیا ہے حادث اور قدیم ربط الحادث بال قدیم سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے پرانے فلسفے میں اس سے در حقیقت وہ بہت سے مباعث پیدا ہوئے کہ جس میں وہ اصل حقیقت جو ہے اب اس کو جانا جائے گا جب اس کو جانا جائے گا تو اس کی صفات بھی دیرے بیس آ جائیں گے اس کے سنن بھی دیرے بیس آ جائیں گے اس کا وجود بھی دیرے بحث آ جائے گا تو یہ بحث یہاں سے پیدا ہوئی یعنی اس کا ماخذ اصل میں یہ ہے اس ماخذ سے جو چیز پیدا ہوئی اس نے بہت سے مقدمات متخیلے کی بنیاد پر بیان کرنا شروع کر دی اقبال کی ایک بڑی بہت غیر باغولی نظم ہے ضرب قلیم میں ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام پترس بخاری جب نئے نئے پڑھ کے آئے باہر سے تو وہ اقبال کے پاس کہا ہے کچھ فلسفیہ نے سوالات کیے تو انہوں نے اس کی جواب میں اگلے دن وہ نظم لکھی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا ذنہری برگسانہ ہوتا اس میں وہ کہتے ہیں ہیگل کا صدف گوھر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی یہ اصل میں صرف ہیگل تو ایک علامت کے طور پر ہے نا پورے فلسفے پر تبصرہ ہے ہیگل کا صدف گوھر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی تو یہ اصل میں متخیلے کی کار فرمائی تھی جس کے نتیجے میں یہ تصور کیا گیا کہ کائنات کی اصل یہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے سے بات ظاہر ہے کہ جب اقلی مقدمات کے نتیجے میں ایک خیالی قصد تعمیر ہو جاتا ہے تو حیع میں بنل جاتی ہے وہ چیزیں تھیں جنہوں نے صفات ذات اور اس طرح کی بہت سی بیسیں پیدا کی جب وہ خدا کی ذات سے متعلق ہوئیں فلسفیوں کا خدا کا تصور بھی سریانی تھا ان کے ہاں خدا ہی اصل میں یا اصل ذات جس کو آپ کہیں وہ خالص ہونے سے تیونات قبول کرتی تھے اور تیونات کو قبول کرنے کے عمل کے مختلف پہلو تھے افلاتون نے اس کو امثال میں پہلے ڈالا پھر اس کے بعد ظاہرہ وہ اوپر اس طرح نہیں جاتا جس طرح بعد کے لوگ گئے تو اس کی مختلف تعبیریں جو اس وقت جتنی بھی رائش تھی فلسفیانہ ناویت کی وہ گویا وہاں سے نازل ہوئی ان کا جو منبعہ وہ یہ ہے ان سے وہ سوالات پیدا ہوئے جو اصل میں وہیں کے سوالات تھے یعنی اگر ان مقدمات کو مان لیا جائے تو وہ سوالات پیدا ہوتے تھے ان سوالات کو جب عموم حاصل ہوا جیسے ہمارے ہاں نہیں ہیں بعض لوگ یعنی وہ سائنس کی کوئی چیز پڑھ لیں گے وہ کوئی نئی تحقیق پڑھ لیں گے تو ایک عمومی غلبہ ہوتا ہے کہ یہ اصل حقائق تو یہ ہے مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت بہت جلیل قدر لوگ ہمارے ہیں پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس نے جو استدلال کے طریقے بتائے تھے جس کو اس دوانے میں منطق سے تعبیر کیا جاتا تھا مقدمات قائم ہوگا اور وہ زیادہ تر کونسی منطق ہے وہ استقرائی منطق نہیں ہے انڈکٹیو نالج نہیں ہے وہ اصل میں ڈیڈکٹیو لوجک ہے یعنی جس میں آپ دو مقدمات سے نتیجہ نکال لیتے ہیں تو اس کا استعمال کر کے ان لوگوں نے بھی اس کی بیمائیگی بازے کرنا شروع کی اس میں ظاہرہ ہر طرح کا معاملہ رہا فلسفیوں نے اس کی تنقی کر کے اس کو فلسفے کی شکل دی جو میراس ان کو ملی جیسے فارابی ہے جیسے بو علی سینہ ہے تو یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تصدق جس پہ حیرت خانہ ہے سینہ و فارابی تو یہ ہے اصل میں تخیل کا حیرت خانہ ہی فکشن ہے پورا کا پورا تو یہ ادھر ہوا دوسری جانب صوفیہ نے اس کو مقاشفے اور مشاہدے کے ذریعے سے ایک بالکل ہی دوسری صورت دے دی اس سے وجودی توہید اور معلومنی کیا تصورات پیدا ہوئے اور تیسری جانب یہ جو متکلمین تھے یہ وہ لوگ تھے جو مذہب پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس استدلال کی روح سے مذہبی مقدمات کا اثبات کر دیں یا اس استدلال میں کوئی خامی ہے تو اس کو واضح کر دیں جیسے غزالی نے تحافت الفلاسفہ میں کیا اور آپ کے علم میں ہے کہ غزالی کی تحافت کا جواب لکھا ہے ابن رشد میں تو اس طریقے سے یہ علم پیدا ہوا حقیقت میں اگر میں دو لفظوں میں یہ بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس سارے ہی کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس کا تلسم سب خیالی وہ سائنس نہیں تھی سائنس یا تجربہ پیش کرے گی یا مشاہدہ پیش کرے گی یا تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہونے والے حقائق سے استمباد کرے گی یا استقراء کے نتیجے میں عالمگیر صداقتیں وجود میں لانے کی کوشش کرے گی یہ سائنس ہے یہ دیکارت کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئی ہے اس کی تو کوئی محکم بنیادیں ہیں یہ نہیں کہ اس کے سارے نتائج صحیح ہوتے ہیں لیکن اس کی تو کوئی محکم بنیادیں ہیں یہ جو تلسم خانہ تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا وہم و تلسم و خیال تھا اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا اصل میں اس کے مقدمات کا جواب دینے کی صحیح کی گئی اس سے جو علم پیدا ہو اس کو علم کلام کہتے ہیں تو میں اس کو ایک بلکل بیمانی اور بے ضرورت علم سمجھتا ہوں میرے نزدیک قرآن مجید کے بعد اصل میں ہمیں اس سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھا قرآن مجید نے متخیلے کی کارفائی فرمائی سے اس تلسم کو بلکل بیمانی کر دیا تھا وہ اسائے موصبی ثابت ہوا اور اس نے بتا دیا کہ ذات کیا ہے صفات کیا ہیں سننِ الٰہیہ کیا ہیں اس کو بیان کر دیا تھا اور اس کے لیے فطرت کا سادہ استدلال اختیار کیا تھا تو اگر کوئی چیز وجود میں لانی چاہیے تھی تو وہ اصل میں قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اس کے استدلال کی وضعات تھی اگر آپ عبام فرائی کی چیزیں پڑھیں وہ ان کو مکمل تو نہیں کر سکے جیسے حجج القرآن ہے جیسے القائد الا ایونی القائد ہے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ اس میں سرے سے اس علم کلام کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور قرآن مجید چیزوں کو کس فطری استدلال سے پیش کرتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے جب آپ اس جگہ سے اپروش کرتے ہیں تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تو میرے نزدیک جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں اس وقت بھی کوئی ضرورت نہیں یعنی اس وقت بھی سائنس نے جو نئی دنیا پیدا کی ہے آپ اس دنیا کو سمجھئے اس میں کوئی چیز ابھی تک ایسی نہیں کہ جو مذہب پر ادنا درجہ میں بھی اثر انداز ہو رہی ہو جب ہوگی دیکھا جائے گا لیکن مذہب کا اپنا استدلال جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ فطرت کے اصولوں پر مبنی استدلال ہے بڑا مخکم استدلال ہے اور اس استدلال کے لیے کسی خصوصی علم کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ فطرت کے اسی اصول پر جب پیش کریں گے تو ایک بددو سے لے کر ایک بڑے فلسفی تک وہ سب کا یقصہ آتا کرتا ہے اس لیے میں اس سارے علم کو ایک زبانے میں بہت اشتغال کے ساتھ پڑھنے کے باوجود یہی رائے رکھتا ہوں میرے نزدیک بحثیں بہت امدہ ہیں اور آدمی کو اس تلسم خانے میں آپ ایک بار ناخل کر دیں تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو متخیلے کی کارفرمائی کے سوا اس کی کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے ذہن میں رکھئے کہ بنیاد یا پیغمبر کی بات ہوگی وہ ہمارے پاس قرآن ہے اور یا بنیاد تجربہ مشاہدہ استقراء اور اسی طریقے سے اقلی استنباد ہوگا وہ خالی ہے ان سے جس کو وہاں اقلی استنباد کہا جا رہا ہے وہ استنباد کی تعریفی پر پورا نہیں اترتا اس میں اصل میں متخیلے کے مختلف تصورات کو اقل سے جوڑ دیا گیا ہے وہی کام ہے جو ایک اچھا ناول نگار کرتا ہے میں نے پچھلے دنوں کسی بحث پر مثال دی تھی کہ اللہ آپ شرلک ہومز کو پڑھیں یا مثال کے طور پر اچھے جاسوسی ناول نگار کو جیسے ہمارے ابن صفی ہیں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ایک کردار کو تشکیل دیتے ہیں تو وہ کردار آپ کو بڑا حقیقی محسوس ہوتا ہے یعنی آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے سہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہوتی متخیلے کی کار فرمائی جیسے سائنس فکشن ہے تو اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں ہم سب میں آپ کی بحث کو یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک اہد کے اندر جو فلسفیانہ دور تھا اس میں ایک ڈکشن پیدا ہوا حقائق کو جاننے کا اور مذہبی علماء نے اسی زبان اور اسی خالب کو اپناتے ہوئے مذہبی مقدمات کے اس بات کی کوشش کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلام کی کتابیں ہمارے عام طور پر مدلسوں میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے ہم نے بھی پڑھی جس وقت یہ چیز قبول کر لی گئی تو اس کے بعد ایک سلسلہ تو یہ تھا کہ ان کو جواب دینا ہے دوسرا سلسلہ یہ بھی تو شروع ہوا کہ خود مذہب کی تعبیرات کی مثلا میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں ہم پڑھتے تھے عقائد کی کتابوں میں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس پر کچھ اشکالات ہیں کہ کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی ایسا پتھر بنا سکے جیسے خود نہ اٹھا سکے تو اب یہ جب رستہ قرآن مجید کا جو استدلال کا رستہ تھا اس کو جب تبدیل کر دیا گیا یا حالات کی ریایت سے یا موقع کی ضرورت سے یا وقتی نویت میں جواب دینے یا دفاع کے لیے لیکن اس کا جو پھر نتیجہ نکلا کہ وہ پورا مذہب ہی در حقیقت ایک جس کو آپ کہتے ہیں عقلی تخیل اور لوگوں کو مطمئن کرنا اور یہ موشہ گافیاں اور اس طرح کے مفروضوں کے اوپر مبنی ہو کر ایک علم کی صورت میں ہمارے سامنے بازیچہ اعتفال بن گیا صحیح تعبیر یہ ہے اس وقت بھی بعض لوگ جو اس علم کے بڑے قائل ہیں کبھی دیکھئے جب وہ اس کے لیے استعلال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مثلا قرآن کے بعض مقامات نکال کے سوالات پیدا کر کے دکھائیں گے وہ سوالات کسی معقول آدمی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے قرآن مجید نے اس پر تفصیلی گفتوں کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانی علم کیا ہے انسانی علم کے حدود کیا ہے انسان اپنے علم کو کہاں تک لے جائے گا اور کونسی جگہ ہے کہ جس کے بعد وَمَّا أُوْتِتُمْ مِنْ عِلْمِ اِلَّا قَلِيلَةَ ہوگا وہ کونسی جگہ ہے جس کے بعد آپ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس سب کچھ کو قرآن مجید نے واضح کیا اور بڑی ہی امدہ بات کہیے میرے جریل قدر استاد نے کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ یہ جان لیں کہ کیا کیا ہے سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے سب سے پہلے انسان کو یہ بچایا ہے کہ ایاز قدر خود بشنحاس اپنے علم کے حدود سمجھو ہمارا علم خدا اور خدا کے اس عالم کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا اس لیے وہاں ہم محتاج ہیں کہ پیغمبر کی دی ہوئی اطلاع پر کھڑے ہو وہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ لئیسا کمس لئیش ہے یہ سادہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی یہ درحقیقت انسانی علم کی نارسائی پر تفسرہ بھی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی علم کسی غیر محسوس کی طرف بڑھ ہی تمثیل کے انداز میں سکتا ہے اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں یعنی یا میں تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کو لاؤں گا تو وہ میرا علم بنے گی اور یا میں اپنے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں پر کسی چیز کو کیاس کروں گا تمثیل تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں دنیا میں وہ چیز کون سی ہے جس پر تمثیل کی بنیاد رکھیں گے یعنی کیا وہ کوئی مادی وجود ہے کیا اس کے میری اور آپ کی طرح ہاتھ پاؤں ہیں یعنی کیا کہیں گے کیا وہ کسی مکان کے اندر ہے کیا وہ زمان کے اندر ہے تو میرا تو سارا وجود سارا علم یا چیزوں کو ایک موجود مادے کی تصرفات میں ڈھلتے ہوئے دیکھنے کہا دیئے اور یا زمان و مکان کے اندر رہ کر حدود اور محدودیتیں ظاہر اور باطن کو سمجھنے کہا دیئے تو سوال یہ ہے کہ میرے پاس تو اصل میں وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کھڑا ہو کر میں ذات خداوندی کو سمجھ سکوں ذات خداوندی مجھے یہ بتایا گیا کہ صفات کا کچھ تصور تم کر لوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفات کا پرتو انسان پر ڈال دیا ہے ایک حد تک یعنی اگر وہ رحمان ہے رحیم ہے تو کچھ رحمت رافت میرے اور آپ کے اندر بھی رکھی گئی ہے تو اس پر کیاس تم کر سکتے ہو گویا صفات کا پرتو موجود ہے تو تمثیل ہو جائے لیکن ذات لئی سا کمیس لئی شہ اس کی کوئی تمثیل ہو نہیں سکتی یہ ایک الگ بحث ہے کسی وقت کرنے کی ہے قرآن مجید نے اصل میں اس کی بنیادیں ہی بلکل ٹھا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ انسان کے علم کو کہاں سے اگر میں فلسفے کی پسمنظر میں بیان کروں تو کسی دیکار کی ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ پیدا ہو اور انسان کو اس سنویت سے آگا کرے یہ اصل میں قرآن نے پہلے دن آگا کرتی یہ بتا دیا تھا کہ اس علم کے لئے پیغمبر کی طرف دیکھو اس کی اصاصات ہی بلکل مختلف ہیں جو ماورہ علم ہے یعنی تبیعات سے اور تمہاری توجہات کا مرکز اس تبیعی دنیا کو ہونا چاہیے اور تبیعی دنیا کو سمجھنے کے ذرائع تمہیں دیئے گئے ہیں بہت حد تک دیئے گئے ہیں یعنی اس کے بارے میں کبھی قرآن نے نہیں کہا ما اتیتو من علم اللہ کلیلہ یہاں علمی علم ہے انسان کے پاس بہت دیا ہے لیکن اس کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ ذات خداوندی سے لفظ کا صدور کیسے ہوتا ہے یعنی وہ کیسے کلام میں بدلتا ہے اور پیغمبر تک پہنچتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ ما اتیتو من علم اللہ کلیلہ اپنے حدود میں رہو تمہارا علم بہت کم ہے آپ دیکھئے وہاں پر کیا تنبی کی گئی ہے تو اس لیے قرآن مجید کو پیش کرنا چاہیے اس کو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے ماورہ بہت بڑی چیز ہم سب ایک چیز اور یہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنی سادہ سی بات کر دی یہ تو مثلا کوئی سادگی سے اگر کسی عام آدمی کو کوئی کم پڑھ لکھا آدمی ہو یا کم سے کم ایک مناسب شعور کی سطح پر کھڑا ہو تو چلیں آپ اس کو آرگومنٹ لیکن کوئی فلسفی کوئی حکیم کوئی دانہ کوئی منطقی وہ جب اشکال پیدا کر دیتا ہے تو پھر یہ کیا آپ سادہ سی باتیں لانے کے قرآن مجید کی جو ہیں مثلا آج کے دور اور ہم دیکھتے ہیں ایتھیزم کا ایک مقدمہ ہے تو اب اس مقدمے کو ہم یہ قرآن مجید کی آیت رکھ کے بتائیں کہ بھئی یہ کھیتی تم نے اگائی ہے کہ ہم نے اگائی ہے اس کو تو پھر کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور اسی سے کچھ نہ کچھ ممبوت کر کے گفتو کی جا سکتی ہے تو یہ ذرا اس پر واضح کیجئے کہ جس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن کی تو سادہ سی بات ہے اس میں اس کا جواب کہیں اس کا جواب کہیں اس کا جواب کہیں یہی تو کمال ہے قرآن مجید کا یعنی اس نے اسلوب انتہائی سادہ اختیار کیا مقدمات انتہائی سادہ انداز میں ترتیب دیئے ہیں اور بات وہ کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر مسئلہ سنے جائے ہے تو وہ نات کا شہر مرانہ زفر علی خان کا لیکن بات اس میں یہی بیان ہوئی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں تو قرآن کا انداز ہی یہی ہے یعنی وہ اس طرح کی پیچیدہ گفتگو کرتا ہی نہیں کسی جائے وہ جو کہتا ہے بلسان ان عربی ان مبین لیکن جس وقت اس کی بات جو دو نفسوں میں ہوتی ہے اس کو کھولا جاتا ہے اس کو کھولیے یعنی آپ اس کو وہ زبان دیں جو ان لوگوں کی سمجھ میں آسکے اس کو کھولے آپ اس سے الگ کوئی جہان الگ سے بنائیں گے اپنا نظام فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس سرائے کی ہیں اس کو پیدا کرنے کی یا تخیل ہوگا اس کا حشرم دیکھ چکے فلسفے کی پوری تاریخ میں اور یا پھر آپ کے تجربات اور مشاہدات ہوں گے وہ بہت قیمتی چیز ہے اس سے سائنس وجود میں آئے گی اس کے بارے میں میں نے ارز کر دے کہ اس نے تو ابھی تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں کیا وہ جس پر مذہب گفتگو کرے وہ ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑی ہے یہ اس کو سائنس کی باتیں نہ سمجھئے کہ جو عام طور پر تھوڑی سی چیزیں پڑھنے کے بعد لوگ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا میں معلوم ہو گیا کہ بگ بینگ ہوا تھا تو اللہ تعالی کی ضرورت نہیں رہے یہ تو بالکل یہ مکانہ بات ہے بچوں کسی باتیں ہیں یعنی سائنس نے ابھی تک کوئی علمی سوال پیدا نہیں کیا جو مذہب کے موضوع میں مداخلت کرے وہ اس طبعی دنیا کی حقیقت سمجھ رہی ہے اس کی تاریخ جان رہی ہے اس میں انسان کا بایا اس کو سمجھنے ہی کرش کر رہی ہے اس میں کیا قوانین کار فرما ہیں ابھی تک تو اس نے اسی دنیا میں موجود ایک دوسری بہت بڑی حقیقت نفس انسانی کو اپنا موضوع ہی نہیں بنایا علم نفسیات بھی انسانی بیہیوئر کو موضوع بناتا ہے نفس انسانی کو موضوع نہیں بنایا اس نے ابھی وہ ایک پوری دنیا موجود ہے اس میں کامیابیاں ہوں گی اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہوں گی ایسے ہی جیسے مادی قوانین کے مطالعے سے ہوئی ہیں لیکن اس سے مذہب سے مذہب کی دنیا اس سے ماورہ ہے اور اس دنیا کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید شافی جواب ہر چیز کا دے رہی ہے وہ کسی وقت موضوع بنے تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ کیسے ایک ایک چیز کو واضح کر دیتی ہے اور وہاں خبر واضح کر رہی ہے یعنی خدا واضح کر رہا ہے وہ کوئی تخیل کی کار فرمائی نہیں ہے